اس طریقے کا چولا یہ لوگ دوستو یہاں پر کھانا بناتے پاکستانی ہندو بھائی اور یہ ایسے لگڑیاں کٹھی کرتے ہیں ہم نے شادی نہیں کری اس لیے کیونکہ ہم یہاں پہ آکے اپنے دھرم میں یہاں شادی کریں گے یہاں رہیں گے بگواہ نہ کریں کہ کوئی مصیبت آ جائے کہیں کوئی فس جائے تو ہر بچے بڑے جوان مہیلا بہن سب کو پتا ہے کہ ایک سنگٹھن کو فون کرنا ہے تو وہ ہماری ہیلپ کرنے کے لئے آ جائیں گے نمسکار دوستو ہندو سمان فاؤنڈیشن کی اس نیو ویڈیو میں آپ کا سوقت ہے دوستو میرے ساتھ دو لڑکی ہیں اس کا نام ہے نیلم اور اس کا نام ہے سنگیتہ ان کی پریمیس ویڈیو میں اوپر شیئر کرتا ہوں یہ حال فلال میں ہی پاکستان سے ادھر آیا ہے پریبار بھارت چار بہنیں ہیں دوستو اس پریبار میں اور ان دونوں لڑکیوں کی شادی ہونے والی ہے تو ان کے مطابقہ دوستو کوشش یہ بھی کر رہے ہیں کہ ان بچیوں کی شادی کر سکے آج کی ویڈیو سپیشل کیوں ہے میں چاہتا ہوں ویڈیو کو آگر تک دیکھیں کیونکہ ہم چاہتے ہیں دوستو ہماری ویڈیوز کے ریچ بڑھے زیادہ سے زیادہ لوگوں تک ایک پوچھیں اس کے لئے ضروری آپ اس کو آنت تک دیکھیں اور پلیز انٹریکٹ کمنٹ ضرور کریں تاکہ آپ کے کمنٹ دوستو لوگ پڑھتے ہیں شیئر کریں ان ویڈیوز کو تاکہ زیادہ سے زیادہ لوگ سنگٹن سے جڑے سنگٹن بنانے کا ہمارا عدیش ہے دوستو کہ ہندو ہی ہندووں کی مدد کریں نون پولیٹیکل ہمارا اورگنیزیشن ہے اور ہندووں کا مطلب دوستو ہمارے لئے سکھ جین بودھسٹ اور سارے ہندو ہم جیسے بھی جن پریواروں میں ہم جاتے ہیں دوستو جیسے یہ لڑکیاں یہ لڑکیوں کو ہم یہ بہنیں جو ہے ہماری اپنی بہنیں جو بھائی ہیں دوستو ان کو اپنا بھائی مانتے ہیں جو بچے ہوتے ہیں دوستو فیملیز میں ہم چاہتے ہیں ہماری ہندو فیملی بڑھے ایکسٹینڈ ہو تاکہ زیادہ سے زیادہ لوگوں کو ایک سیکیوریٹی نیٹ مل سکے سب کو لگے کہ نہیں کوئی ایسا اورگنیزیشن ہے کہ لائف میں بھگوان نہ کرے کہ کوئی مصیبت آ جائے کہیں کوئی فس جائے تو ہر بچے بڑے جوان مہیلا بہن سب کو پتا ہے کہ ایک سنگٹن کو فون کرنا ہے تو وہ ہماری ہیلپ کرنے کے لئے آ جائیں گے اس کے لئے ہم نے سنگٹن بنایا ہے آج کی جو ویڈیو اسپیشلی دوستو میں کچھ لوگوں کو تینکیو بولنا چاہوں گا سب سے پہلے دوستو جن کو میں تینکیو بولنا چاہوں گا شیفالی ویاس وہ خوستن ٹیکسس میں کام کرتی ہے شی کانٹیکٹڈ می اون انسٹرگرام شی سکتے کہ بھائی آپ بہت سا کام کر رہے ہیں اور آئی وانٹ تو بی پارٹ اپ در اوگنیزیشن تو انہوں نے کچھ کانٹریبویشن بیجا ہے دوسرے مندار شنگار پورے پھر پرتیق جی پھر پرتیق جی پھرم بھانگلور سدیش کمار رورکولا اوڈیسا سے گنشام جی اور کرشن کمار شرما جی پھرم کینڈا دوسرے ان لوگوں کی کانٹریبویشن کی وجہ سے آج ہم یہ ایکٹیوٹی پلان کر پائے ہیں یہ جو گھر ہے جس فیملی میں ابھی ہم کھڑے ہیں اور یہ جڑکیا ہے اس فیملی تک ہم آج ہی ہماری سیکنڈ ویزٹ ہے پریویس ویڈیو میں کی اوپر شیئر کر جاتا میں چاہتا ہوں آپ اس ویڈیو کو دیکھیں اور تاکہ آپ کو اس فیملی کی جو کنڈیشن ہے وہ سمجھ میں آ جائے سب سے پہلے ہم نیلم سے بات کرتے ہیں نیلم آپ ذرا ادھر دیکھ کے بتاؤ آپ نے کیا ڈیمانڈ کری تھی اور آپ کو چیزیں بہی ملی ہیں جو آپ نے مانگی تھی سلائی مشین مانگی تھی جو ملی ہے آپ نے سلائی مشین مانگی تھی سلائی مشین مانگی تھی اب آپ بتاؤ سنگیتا جو باقی چیزیں ملی تھی ملی ہیں آپ کو آپ کو امید تھی کہ آپ کو ملیں گی جی آپ نے بولا تھا تو ہمیں لگا تھا کہ آپ ہلپ کریں گی سچ سچ بتاؤ ایمانداری سے سچ بول رہے ہیں ہمیں لگا تھا کہ آپ ہلپ کرو گے ہمارے کیا آپ کو لگ رہا تھا ایسی ویڈیو بنا کر چلے گئے نہیں ایسا ایک بار بھی نہیں لگا ہمیں لگ رہا تھا کہ آپ ہلپ کرو گے آپ کی پاپا مجھے فون کرتے تھے کبھی بتا نا کرتے تھے میرے پاپا آپ کے فون کرتے تھے ہاں کرتے تھے فون آپ کو آچھا نیلیم آپ بتاؤ آپ دونوں کی شادی ہو نہیں ہے والی ہے نا کس ڈیٹ کو یار ورمہینے کی اٹھائیس یار ورمہینے کی اٹھائیس تاریخ ہے نومبر ٹونٹی ایٹ اچھا لڑکے یہیں انڈینی ہیں ہاں بتاؤ جب تھوڑے سی بات بتاؤ کیوں آپ کی شادی یہاں پر آپ کب آئے پاکستان سے پاکستان سے پانچ چھ میں نے ہوئے آیا ٹھیک ہے اور ہم یہی رہنا چاہتے ہیں اس لئے ممی پاپا کیا سوچ کر لائے تھا آپ کو یہاں پر پاپا وہاں کوئی کام کر نہیں سکتے تھے اس لئے یہاں آگئے اب یہاں ہی رہنا چاہتے ہیں اور آپ کے پاپا کیا کام کرتے ہیں پاپا ہمارے تھے اتنا کوئی کام کر نہیں سکتے اس لئے ہم نے سلائی مشین مانگی تھی دوستو امید کرتے ہیں اس بہن کا تھوڑا سا روزگار بڑے اور دوستو یہ فیمل اور اینٹی فیملی ان کو کیا دے رہے ہیں دوستو ان کو آج کچھ راشنم دلا رہے ہیں دوستو جیسے بڑا پنٹہ لیس کلو کا کٹا آٹا اس یہ دلا رہے ہیں یہ دو چار پائیں دوستو ان کو مل رہی ہیں یہ ایک پانی کی ٹینکی مل رہی ہے کیونکہ یہاں پر وارٹر سٹوریج کرنا پڑتا پینے کے لئے اس کے لئے انہوں نے مانگی تھی کولر انہوں نے مانگا تھا دوستو گرمی ہے یہاں پر کولر کے واسطہ نہیں ہے بہت سارے پریواروں کے پاس میں سلائی کی مشین جیسے نیلم نے کہا تھا نیلم کو سلائی کی مشین چاہیے تھی اور دوستو گیس چولا گیس چولا is very important because یہاں پر دوستو جتنے بھی پریوارے جو کھانا بنا رہے ہیں وہ چولے پر کھانا بناتے ہیں جیسے میں آپ کو دکھاؤں اس طریقے کا چولا یہ لوگ دوستو یہاں پر کھانا بناتے ہیں پاکستانی ہندو بھائی اور یہ ایسے لکڑیاں کٹھی کرتے ہیں اور یہ کوئی گاؤں نہیں ہیں دوستو یہ دلی ہے نیشنل کیپٹل ہے دنیا بھر کی سکیمز ہے ہمارے دیش کی جو ایسی فیملیز تک نہیں پہنچی ہے اور یہ دوستو ہم بہت دنوں سے اس چیز کو کور کر رہے ہیں ہم چاہتے ہیں کہ آپ زیادہ سے زیادہ منسٹریز کو ان ویڈیوز میں ٹیک کرا کریں خاص طور سے پیٹرولیم انیرجی منسٹریز ان کو ٹیک کریں جو اجوالا یوجنا کا جو 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 اس کے جو ہیڈ ہے اس دیپارٹمنٹ کا ان کو ٹیک کریں آئی ریلی وانڈ کے ایسی فیملیز کو اجوالا یوجنا ماں کور کریں تاکہ ان کو گیس چولے کے سویدہ مل سکیں آئی اس پریوار کے پیرنٹ سے ملتے ہیں ان لڑکیوں کے پیرنٹ سے ملتے ہیں ان سے سمجھتے ہیں ان کے اور کچھ چیز کی کوئی مدد اور چاہیے کی نہیں دیدی سب سے پہلے یہ بتاؤ جنہوں نے آپ کی مدد کرے کیا بولو گا ان کو ہم ان کو ہاتھ جوڑ کے دھنے واد کریں گے جس نے مدد کی اور آپ کی بھی بھائیہ دھنے واد ہے لگ رہا تھا آپ کو مدد کریں گے آپ کی ہاں جی لگ رہا تھا ہم کو ہاتھ مجھوڑ رہا ہوں کوئی بات نہیں جیسے آئے ہیں تو مدد کرنے آئے ہیں ہماری مدد کریں گے جو ضرور ایسے فبرات دنے واد آچھا دوستو یہ روشنال جی روشنال جی کیا حال ہے آپ کے ٹھیک ہے جی بڑیا آپ بتاؤ کیا بولو گا جنہوں نے آپ کی ہلپ کری ہے میں ان کا بہت دنے واد کہوں گا بہت ان کا شکر گزاروں آپ کی بچوں کی شادی ہونے والی ہے بھی ہاں کیا سوچ کر آئے تھے پاکستان سے بچوں کی ہی شادی کرو گے وہاں پہ ہم نے شادی نہیں کری اسی لیے کیونکہ ہم یہاں پہ آکے اپنے دھرم میں یہاں شادی کریں گے یہاں رہیں گے بچوں کی بہت اصیب بات ہے آپ ابھی کیا روزگار کر رہے ہو ابھی مزدوری کر رہا ہوں سارا آپ ہی بیندی مزدوری کر رہے ہو ہاں جی کہ کمار پوری پڑھ رہی ہے نہیں پڑھتی یہی چاہتی ہے سارا میں بچوں کی شادی کرنی ہے کوئی مدد کر سگے تو اس کی بہت گنیوات ہوگا یہی رہنے آیا ہے کوئی روزی کریں گے اس میں روزی میں کوئی جارہ نہیں ہوتا ہے یہی کاپیٹ چلتا ہے کوئی آکر شادی بیاء کریں گے دو روپے کٹ ہے تو کرنے پڑیں گے ٹھیک ہے بالکل ہاں سارا کیا روزگار کرنا چاہتے ہیں ایسا کچھ اگر کرنا چاہتے ہیں دوستو یہ فیملی ہے چار لڑکیں ہیں اس فیملی میں جیسے نیلم اور سنگیتا کے علاوہ دو لڑکیں اور ہیں ان سے ملاتے ہیں کیا نام ہے آپ کا سپنا سپنا بیری گھوڑ آپ کا کہنام ہے رنجیتا 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 اور سپنا آپ کو لگرہ ساں کی help ہوئے گی جی ہمیں لگ رہا تھا آپ ہماری help کرو گے بکا ہاں لگ رہا تھا پھر تم ہس کے ریٹ میں نہیں لگ رہا تھا نہیں ہے ایسا نہیں ہے نہیں ہے اچھی بات ہے دوستو یہ فیملی تھی this family has been helped میں چاہتا ہوں اور لوگ سامنے آئے ہمارے ایکاونٹ ڈیٹیل ڈیٹیل ڈیڈی ویڈیو ڈسکریشن میں چاہتا ہوں زیادہ سے زیادہ لوگ ہمارے سگنٹ سے جڑیں تاکہ بہت سوری فیملی ایسے جن تک help ابھی نہیں پہنچی ہے this was the first help of this family اور جیسے انہوں نے کہا ان دونوں لڑکیوں کی شابی ہونے والی ہے ہم چاہتے ہیں ان کو کوئی ایسا کچھ روزگار ہو ان کے پیرنٹس کا کہنا ہے کہ جو بھی یہ کام کر رہے ہیں اس میں اتنا اتنی پورت نہیں ہوتی کہ یہ پینسے کوئی سیپ کر سکیں تو یہ کچھ رکشہ یا اوٹو رکشہ کی بات کر رہے ہیں یہ رکشہ کی بات کر رہے ہیں اس طرح کے ہم نے ایکٹیوٹیز کری ہیں میں چاہتا ہوں ان فیملیز کو ہم سٹیبل کریں تاکہ ان کو پاکستان نہ جانا پڑے اور یہیں پر ہی ہے اپنی جیسے آپ نے سمجھا دونوں پیرنٹس یہ چاہتے تھے کہ بچیاں بڑی ہو گئی ہیں پاکستان میں تو ان کی شادی یہیں کریں بس ڈیٹیلز میں جانے کے ضرورت نہیں ہے یہ سیلپ انڈرسٹوڈ سچویشن اس فیملی کی اور ہماری ایکٹیوٹیز آپ کو اچھی لگ رہی ہیں دیش و دیش میں بہت سارے لوگ تپر rates ڈیٹیلز آپ کی تو دیشی نریچ پڑے میرے ladies ہر Dude کسی چون کر سکتے ہیں ملتے ہیں دوسطو نیکس و دیو میں تب تک لئے نمسکا ہر ببائی